اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی تو دوائی شافی میں ابھی ہم ہیں چپٹر نمبر ایٹی ون پہ اس پہ پیج تھری سیونٹی تھری پہ آپ آ جائیں دل کے امراض کا سفر کرتے ہوئے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور اس سے ہمیں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کو جب کوئی بھی چیلنج ہوتا ہے اپنی زندگی میں تو اس پہ پن پوائنٹڈ کام نہیں کرنا ہوتا ہولیسٹک کام کرنا ہوتا ہے پن پوائنٹڈ کیا ہوتا ہے یہ میرا مسئلہ ہے بس اس کو مجھے ٹھیک کرنا ہے اور آپ دیکھیں اکثر ہم جب صرف اسی مسئلے پہ اڑے رہتے ہیں نہ وہ مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے نہ وہ ہم سے حل ہوتا ہے اور ہم پریشان رہتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں ایک لارجر پکچر دیکھنی ہوتی ہے مثلا اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق دیکھنا ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہمارا کونسپٹ ہے وہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے کیا ہمیں اصولی بات کر رہی ہوں یا اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کر رہی ہوں میرا کونسپٹ نافرمانیوں کے بارے میں معاسی کے بارے میں کہا ہے گناہ کے بارے میں کہا ہے میری زندگی میں جو گناہ ہیں ان کو میں نے کیسے دیکھنا ہے اور کیسے ختم کرنا ہے تو آپ دیکھیں بلکل آپ اس طرح سے آگے بڑھتے جاتے ہیں آپ کے اندر ایمانی قوت بڑھتی جاتی ہے پھر آپ اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کر لیتے ہیں نفس کو مضبوط کرتے ہیں شیطان کی حملوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں پھر آپ اس جگہ پہنچتے ہیں اکثر لوگوں کا میں نے رویہ یہ دیکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس ہاں یا نہ میں نہ کوئی ان کی اصلاح کرا دے یا ان کے مسئلوں کو حل کرا دے وہ مشکل ہو جاتا ہے پھر ان کے لئے سو پیج 373 کو آپ دیکھیں دوائی شافی یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہیں خواہشات جو ہیں ان کی چار کیٹگریز وہ خطرہ جن سے انسان اپنا دنیا کا مفاد حاصل کرتا ہے ایسی ڈیزائرز جس سے انسان کہتا ہے دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے مثلا مجھے اچھا گھر مل جائے مجھے پیسہ مل جائے میرا اور کچھ کرنے کو دل جا رہا ہے اس کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں دنیا کی خواہشات کے لئے لوگ محنت کرتے ہیں دنیا کی خواہشات کے لئے پھر ہم امی ابو کی بات مانتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا گھر والوں کی بات مانیں گے تو پرمیشن مل جائے گی ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے اور اس میں کئی دفعہ آپ ان خواہشات کے حصول کے لئے غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں پھر وہ خطرات جن کے ذریعے دنیا کی مشکلات کی مدافع کی جاتی ہیں ایسی ڈیزائر جن سے آپ دنیا کے مسائل سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھی مجھے اس مسئلے میں نہیں پڑھنا اب اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا آپ ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں پھر وہ خطرات جن کے ذریعے آخرت کے مصالح حاصل کی جاتی ہیں آپ کہتے ہیں اچھا آخرت کس چیز سے ملے گی اور پھر وہ خطرات جن کے ذریعے آپ آخرت کی مشکلات کو مدافع کی طرف لے کر جاتے ہیں سمجھا گی؟ یعنی آپ اپنے آپ کو اس طرح دیکھا کریں کہ میری ڈیزائرز ہیں جو میں چاہتی ہوں وہ کیا صرف مجھے دنیا میں آگے لے کر جا رہے ہیں دنیا کے مشکلات سے بچا رہے ہیں یا مجھے آخرت میں وہ آگے لے کر جا رہے ہیں اور آخرت کے مشکلات سے بچا رہے ہیں کون سا زیادہ نفع بک سودا ہوگا؟ آخرت کا لیکن فرض کریں کوئی دنیاوی چیز بھی ہے نا دنیا کے کسی معاملے میں بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے نا میرا دل چاہ رہا ہے اچھا میرا جو دل چاہ رہا ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ اگر فرض کریں کوئی بھی ایسی خواہش ہے جو ویسے تو اپرینٹلی حلال ہے جائز ہے لیکن کیا یہ مجھے دنیا کا فائدہ دے رہی ہے یا نقصان دے رہی ہے؟ کئی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کا نقصان دے دیتی ہیں میں یہاں داخلہ لینا چاہ رہی ہوں میں یہ سبجک پڑھنا چاہ رہی ہوں اب اللہ تعالیٰ نے تو نہیں روکا نا نفع بکش علم ہے لیکن آپ نے ریالسٹیکلی سوچنا ہے کہ یہ علم حاصل کرتے ہوئے مجھے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا میرے لئے مشکلات بڑھیں گی یا کام ہوں گی اچھا مجھے فون تو چاہیے ہیں کیونکہ ظاہر ہے میں سکول کالج یونیورسٹی جانے والی ہوں اسائنمنٹس ہیں گھر والوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے ای میل کسی کو کرنی ہے اگر آپ کوئی سوشل میڈیا گروپ میں نہیں بھی ہوتے آپ کو شوق نہیں ہے کچھ لوگ کبھی کبھا رہے سے نظر آتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ یونیورسٹی جوائن کرتے ہیں ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہی ہوتے ہیں پوری کلاس کے بنے وے وہی پہ ٹیچرز اسائنمنٹ ڈالتے ہیں ان کو وہی فورمز جوائن کرنے پڑتے ہیں جی انسٹا پہ گروپ بنا ہوگا وہی ٹیچر نے کچھ بھیج دینا ہے یا فیس بک پہ وہ گروپ بنا ہوگا اسی پہ ٹیچر نے ساری کلاس کو کہا کہ اپنے آپ کو ایڈ کریں اور وہی پہ ساری ڈسکشن ہو جائے گی یہاں وٹس ایپ کا گروپ بنا ہوئے تو آپ کو وہ پھر وہ فورمز استعمال کرنے پڑتے ہیں تو اب آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں جو میں نے یہ فون لینا ہے اس کو استعمال کرنا ہے چاہے دنیاوی مقاصد کے لیے کہیں دنیا کا نقصان تو نہیں ہو رہا کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جہاں دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا اور آپ ان خواہشات میں اُلت جائیں تو آپ اپنے لیے مسائل کر لیتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے کہ مجھے اس سے فائدہ اور نقصان کیا ہو رہا ہے اور جتنا انسان ویجنری ہوگا آخرت پر نظر رکھنے والا ہے وہ دنیا کے نقصانات سے اوپر گزر جاتا ہے مثلا جی یہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن فور سام ریزن ہماری شادی نہیں ہو پائے گی میرے گھر والے نہیں مان رہے اس کے گھر والے نہیں مان رہے اس لڑکے میں کوئی مسئلہ نکلا ہے مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو بہت سی لڑکیوں کے ساتھ انبالوڈ ہے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے صحیح غلط اب ایک لڑکی جو کہ آخرت کے فائدے پر نظر رکھنے والی ہے اس کو کتنا ڈپریشن ہوگا اور انزائیٹی ہوگی کتنا وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے گی یا گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گی کرے گی نہیں اس کو دکھ ہوگا انسان ہونے کے ناتے جب ہم کسی چیز سے محبت کرتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جائز تکلیفوں پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ نہ پکڑا کریں کہ کیوں مجھے ہو رہا ہے ہوتا ہے کبھی آپ کی کوئی چیز گم گئی ٹوٹ گئی بعد میں بھی آپ کو یاد آئے تو دکھ ہوتا ہے یہ وہ بڑی پیاری چیز تھی تو آپ انسان ہیں آپ یہ تو نہیں کہ استغفر اللہ دنیا کی چیزوں پہ کیا دکھ ہونا تو انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے کسی کو اپنا سمجھتا ہے کسی کے ساتھ فیوچر پلان کرتا ہے اور وہ سارے خواب اس کے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن جو انسان اپنی ان خواہشات کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ مجھے آخرت میں کہاں پہنچائیں گی وہ پھر اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اور یہ ایک دن میں نہیں آئے گا یہ آپ کو نا ہر دن پریکٹس کرنا پڑتا ہے مثلاً آپ گھر گئیں اور آپ کی پسند کا کھانا بناوا تھا آپ بہت تھکیوی تھی آپ نے کہا کہ اچھا ایسے کرتی ہوں ذرا سو جاتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے پھر سو کر اٹھوں گی نا پھر مزے اسے کھاؤں گی اور جب آپ سو کر اٹھیں تو آپ کے بہن اور بھائی نے وہ سارا کھانا کھا لیا آپ کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہائے 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 اتنا دکھ اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں تو شاید ستیلی ہوں اور بہن بھائی کہتے ہیں ہاں تمہیں کھوڑے سے اٹھایا تھا وہ بھی کنفرمیشن دے دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ میری تو زندگی ختم ہو گئی تباہ ہو گئی کچھ رہا ہی نہیں میری قسمت خراب ہر چیز پہ آپ کو نا ایک عجیب سا دکھ اور مشکل آپ کے سامنے آ جاتی ہے لیکن جو انسان آخرت پہ نظر رکھنے والا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دکھ تو ہوا ہے میرا بڑا دل چارا تھا وہ کھانے کو پر کوئی بات نہیں میری قسمت میں نہیں ہوگا اور اگر میں اس پہ سبر کروں گی تو انشاءاللہ آخرت میں مجھے بڑے مزے کے کھانے ملیں گے اور this is not the end of the world انشاءاللہ کل پر سو next week میں پھر فرمائش کر دوں گی امی سے امی پلیز دوبارہ بنا دیجئے گا اور میں پھر اس وقت اپنے بہن بھائیوں کو خونخار نظروں سے نہیں دیکھوں گی کہ آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا میں ان کے ساتھ بھی شیئر کروں گی امی سے کہوں گی امی آپ نے حصے صحیح طرح بنانے ہیں میں وقت پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھالوں گی یہ سو باتیں جو آپ پلان کر سکتے ہیں اس سے آپ اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا لیں آخرت کو بھی بہتر بنا لیں تو اسی طرح آپ کا دل ٹوٹا نہیں رشتہ ہوا تھوڑی دیر آپ نے غم بنا لیا رود ہو لیا لیکن اس کے بعد آپ یہ نہیں کہتے ہیں میری زندگی اس کے ساتھ ختم ہوگی نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ایسی بیکار محبتوں کے لیے نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اپنی عبادت کے لیے دی ہے جو انسان ویجنری ہوتا ہے اپنی خواہشات کو آخرت کے لیے رکھتا ہے فوکس ملاتا ہے کہ مجھے آخرت کا فائدہ چاہیے وہ بہت بڑا فائدہ ہے تو وہ انسان کہتے ہیں کوئی بات نہیں دنیا میں بڑے میرے دکھ ہیں بہت مسئلے ہیں بہت بہت مشکل سچویشنز ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں ماں باپ کی طرف سے بہن بھائیوں کی طرف سے میکس اسرال کی طرف سے اور افراد کی طرف سے بڑے بڑے دکھ مل جاتے ہیں بڑے بڑے مشکلات آ جاتی ہیں لیکن وہ ذات ہے نا آخرت ہے نا دنیا کا تو فائدہ نقصان کوئی اتنا بڑی ویلیو نہیں رکھتا آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں جو یہ فلمیں اور ڈرامیں ہیں نا اور ایون جو ایسا لٹریچر ہے نا وہ آپ کو کونسی خواہشات دکھاتا ہے صرف دنیا کی آپ بیٹھ کرنا میں کہوں گی نہیں کہ آپ ڈراما دیکھیں لیکن آپ نے دیکھے ہوئے نا یہ آنے سے پہلے دیکھیں ہمیں ڈرامیں تو آپ کسی بھی ڈرامیں کو یاد کر لیں اس میں کوئی کونسیپٹ آپ کو ایسا نہیں دیا جاتا جو آپ کو آخرت کی طرف لے کر جا رہا ہے یہ والی ویجن نہیں ہے مطلب ان کی زندگی ریوال وراؤنڈ اس کے کرتی ہے کہ میں اس سے بدلہ لے لوں اس سے شادی کر لوں اس کو حاصل کر لوں وہ نہیں ملا تو دنیا ختم وہ مل گیا تو دنیا حاصل یہ وہ خواہشات ہیں لیکن ایک انسان جو اللہ کی عبادت کو سمجھتے ہیں وہ ایسی خواہشات کے پیچھے نہیں جاتا رشتوں میں انویسٹ بھی کرتا ہے مطلب آپ کے ہزبن بہت زیادہ محبت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں پھر بھی آپ گزارہ کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں میرا یہ ٹارگٹ نہیں ہے مجھے ہوتی ہے تکلیف کہ میرے ہزبن کے ساتھ میری وہ کیمیسٹری نہیں ہے یہ آج کل یہ بڑا ہے نا انڈسٹینڈنگ ان کمپیٹیبیلیٹی سارا دن ہم نے یہ سوچنا ہے اب تو لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ نا گوگل کر کے نا پوری وہ لسٹ نکالتی ہیں تو جب رشتہ آتا ہے تو اس لڑکے کے ساتھ وہ پیپر رکھ کے بیٹھتی ہیں میں چیک کرنا چاہتی ہوں اور آپ اور میں کتنے کمپیٹیبل ہیں آپ کو میٹھا پسند ہے آپ گھومنا پھرنا پسند کرتے ہیں آپ کیا کیا کام کرتے ہیں یہ کمپیٹیبلیٹی لسٹ ہم بنا رہے ہیں جو آخرت کو ماننے والا ہے وہ بھی سوال پوچھتا ہے دو تین باتیں کرتا ہے لیکن وہ گوگل بیسٹ ایکٹیوٹی نہیں ہوتی یا چیٹ جی پی ٹی سے نہیں جا کے اپنے مشورے لیتا ہے کہ بتاؤ یہ کرو نہ کرو اپنے گھر والوں پر بھروسہ کرتا ہے عقل استعمال کرتا ہے آخرت کا فائدہ سوچتا ہے اور اس کے بعد اگلا کام کیا ہوتا ہے استخارہ پھر مل کے پروپر فیصلے ہوتے ہیں اور یہ کہ کچھ چیزیں آپ کو جو مرضی ہو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے جب پہلے بات کی تھی تو ہمیں کسی نے یہ بتایا تھا ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا نہیں دھوکہ نہیں ہوتا آپ نے ہمیں فضول کا پریشر بیلڈ کیا ہوتا ہے سیچویشنز بدل جاتی ہیں حالات بدل جاتے ہیں اور پلس شادی سے پہلے کون کہے گا کہ ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے اگر کوئی بتا دے کہ نہیں بیٹا ہم نہیں پڑھنے دیں گے تمہیں شادی کے بعد تو آپ شادی کریں گے ان کو ہوتا ہے شادی ہو جائے لڑکی بڑی اچھی ہے میں مل رہی ہے ہمارا بیٹا خوش ہے اس سے ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں دیکھا جائے گا ان کے نزدیک پڑھائی ایمپورٹنٹ نہیں ہوتی ان کے نزدیک کیا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے شوہر کا خیال رکھنے والی بیوی آئیں ان کی پریوریٹی وہ نہیں ہوتی ہماری پریوریٹی ہوتی ہے پڑھ لکھ کر پتا نہیں میں نے کیا کام کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پڑھنا لکھنا ہے ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا لیکن اس طرح کی کتنے مسئلے ہماری زندگی میں آتے ہیں جس کو ہم life and death issue بنا لیتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آخرت کے بارے میں سوچا کریں دنیا کے مسئلوں کو حل کرنا ہے جہاں جہاں ہمیں موقع ملے جو جو جائز طریقے ہیں healthy طریقے ہیں اور اگر کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا that's not the end of the world مجھے بہت محبت تھی کسی سے میری شادی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں اللہ تعالی کوئی اور اچھی محبت مجھے دے دے گا جو حلال محبت ہوگی پھر ہم کہتے ہیں نہیں لیکن پہلی محبت تو پہلی محبت ہوتی ہے پتہ نہیں کتنے سلوگنز بنے ہوئے ہیں اس پہ پہلی محبت بھولتی نہیں محبت تو پہلی ہوتی ہے love at first sight اسی بات کو ہم لے لے کر گھوماتے رہتے ہیں میں تو اب ساری زندگی کسی سے محبت نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی لیکن اب بچپن میں آپ کو چاکلیٹ پسند تھی بڑے ہو کے پاسٹا پسند آ گیا اس کے بعد آپ کو حلیم بھی پسند آ گیا پھر بریانی پسند آ گی پھر کوئی اور چیز پسند آ گی پھر میٹھا پسند آ گیا انسان کی چوائسز بدلتی رہتی ہیں جیسے جیسے ہم مچور ہوتے ہیں تو محبتیں جو ہوتی ہیں ان میں چینج آتا رہتا ہے آپ دیکھیں شروع میں ایک بیوی کو صرف شوہر سے محبت ہوتی ہے اس کے بعد بچے آ جاتے ہیں بچے پرائیورٹی بن جاتے ہیں کہتی ہیں نہیں مجھے تو بچوں سے زیادہ محبت ہے پھر بچوں کی شادی ہوتی ہے تو بچوں سے زیادہ وہ گرینڈ کیٹز اچھے لگنے لگ جاتے ہیں ان سے تو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ آپ کو اپنے بچے بھول جاتے ہیں تو ایسی ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمارے اندر فلیکسبلیٹی رکھی ہے محبتوں کی ٹارگیٹ بس آخرت ہونا چاہیے کوئی بات نہیں دنیا میں یہ محبت نہیں ملی میں نے صبر کیا شکر کیا تھوڑا سا دکھ بھی منا لیا لیکن اللہ کی دیوی حدود نہیں توڑی سیلف حام میں نہیں گئی خودکشی کرنے کے منصوبے نہیں بنائے بھاگنے کی کوشش نہیں کی کسی شخص کی بلیک میلنگ میں نہیں آئی میرا رب ہے حفاظت کرے گا انشاءاللہ مجھے آخرت میں ملے گا نا سب کچھ ویسے تو دنیا میں بھی بڑا سکوپ ہے آگے انشاءاللہ ملے گا اللہ دینے والا ہے اللہ تعالی عزت رکھنے والا ہے تو جو آخرت کی جو یہ ہوتی ہے desires ان میں کیا کچھ ہوتا ہے next page پہ آئیں 374 پہ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیتوں پر غور اور تدبر کیا جائے یہ important کام ہے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بار بار یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ آیات پر تدبر کرتے ہیں یا سارا دن بیٹھ کر فضول باتیں سوچتے رہتے ہیں بعض صلف صالحین کا کال ہے قرآن اس لئے اتارا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے لہٰذا تم عمل کے لئے تلاوت کرو دوسرا important کام اللہ کی مشہود یعنی روز مرہ مشاہدے سے گزرنے والے نشانیوں پر غور اور تدبر کیا جائے تو daily جو آپ کی life میں encounters ہوتے ہیں اس پر آپ غور و فکر کرتے ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں آیتوں سے relate کرتے ہیں learning کو بڑھاتے ہیں عمل کو بڑھاتے ہیں نمبر تین اللہ کی بخششوں اور اس کے احسانات پر غور و تدبر کیا جائے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں میرے رب نے مجھے کیسے نوازا میں تو خود صحیح شاید یہ فیصلہ ہی نہ کر پاتی یعنی میں جو بھی کام کرتی ہوں میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ اگر میں اپنی عقل پر چل رہی ہوتی نا اور اپنے آپ سے فیصلہ کرتی تو میں کچھ اور ہی چوز کرتی ایسے لگتا ہے بہت سے مقامات پر کہ اللہ تعالیٰ نے انگلی پکڑ کرنا اس راستے پر اللہ تعالیٰ لے آیا بڑے سٹل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر ڈالا چھوٹے چھوٹے کوئی کام کیے ویسے ہی کیے کہ اچھا چلو جی راستے میں آگئے ہیں اور اسے کوئی ایک اور بہت بڑا خیر کا کام جو تھا وہ کر لیا جو شاید سوچا بھی نہیں تھا یہ نہیں تھا کہ پہلے سے ٹارگیٹ کیا تھا کہ اچھا میں یہ نیکی کا کام کروں گی اور یہ ہم سب کی زندگی میں ایسے ہوتا ہے پھر اس کے بعد چوتھی بات یہ کہ ایوب نفس آفات نفس اور ایوب عمل پر غور اور تدبر کیا جائے سوچا جائے کہ میرے کون کون سے ایکشنز ہیں کون کون سی میرے اندر کمی کو تاہی ہیں اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا اور پھر ہم کہتے ہیں میری سیلف اسٹیم لو ہے پھر ہم کہتے ہیں میری زندگی میں شیم بہت زیادہ ہے مجھے اپنے پر اتنی شرمندگی ہے کسی کو پتا نہ چل جائے پھر ہم اپنے آپ سے بھی چھپتے ہیں لیکن جو انسان اس سیکونس کو فالو کرے گا نا قرآن سے مضبوط تعلق تدبر ہوگا اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی دیوی نیمتوں کو چیرش کرے گا تو پھر کیا ہوگا پھر جب وہ اپنے ایوب پر نظر ڈالے گا اپنی کوئی کمی نظر آئے گی تو وہ یہ سوچے گا اس کو کیسے امپروف کروں اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کرنے کا کون سا راستہ بتایا ہے اس کو کیسے اختیار کروں میں نے اپنے اوپر گیوپ نہیں کرنا میں نے جاننا ہے میرا وہ آخرت کا سفر ہے اس کو مکمل کرنا ہے ٹھیک بنانا ہے اور پانچمہ کیا یہ کہ وقت کے واجبات اور ضروریات اور وظیفہ عمل پر غور و تدبر کیا جائے کرنے کا کام کیا ہے جس کو آج کل کے ایکسپرٹس کہتے ہیں مائنڈ فولنس آپ جتنے مائنڈ فول ہوں گے آپ کا کام بہترین ہوگا اور مائنڈ فولنس کیا ہوتی ہے یہ کوئی مراقبہ نہیں ہوتا اور یہ کوئی ایسا رویہ نہیں ہے کہ آپ کہیں بیٹھے میں اور کوئی خاص پوسچر ہے اور خاص کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں مائنڈ فولنس ہی ہوتی ہے کہ in the moment جو کرنے کا کام ہے اس پہ توجہ دیں جیسے ابھی آپ دوائی شافی کی کلاس میں ہے تو آپ اس پہ توجہ دیں یہ نہیں کہ اس وقت آپ کا دماغ چل رہا ہو گھر میں کیا ہو رہے میری فرینڈ کیا کر رہی ہے پتہ نہیں میرے فون پہ فلان کا میسج آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا ہے بھوک بڑی لگ رہی ہے بریک میں جاؤں گی تو کیفیٹیریا میں آج کیا بنا ہوگا اس طرح کی باتیں نہیں مجھے لینے کون آئے گا ابھی چھٹی کے ٹائم پہ اچھا میں نے اس کو یہ بات بتانی ہے یہ کرنا ہے مائنڈفولنیس یہ جو اس وقت کرنے کا کام ہے اس پہ توجہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بہت thoughts آتی ہیں بہت اس سے پریشان رہتے ہیں focus نہیں کیا جاتا اس لئے کہ وہ مائنڈفول نہیں ہوتے تو مائنڈفولنیس یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو بتایا کہ یہ مجھے کام کرنا ہے اور ابھی میں نے اس کام پہ توجہ دینی ہے اچھا اگر کوئی چیز مجھے پریشان کر رہی ہے تو ہم اس سوچ کو کہتے ہیں ابھی نا میں یہ کلاس سٹین کر لوں پھر پھر میں آپ کو ایڈریس کرتی ہوں جب ہم خود ہر ایک کو آنے دیتے ہیں نا اندر جیسے آپ کا گھر ہے اگر آپ وہاں پہ کوئی گیٹ نہیں رکھیں گے تو جو مرضی موٹھ آ کے اندر آ جائے گا تالہ نہیں لگائیں گے جو مرضی اندر آ جائے گا لیکن اگر آپ کا گیٹ بند ہوگا تو صحیح رہا ہے جو بھی آئے گا اس کو بیل دینی پڑے گی جب وہ بیل دیں گے جس کے لئے دل چاہے گا آپ کھولیں گے کچھ لوگوں کو آپ باہر سے ہی فارغ کر دیں گے کہ نہیں جی آج نہیں کال آنا شام کو آنا اور جس نے ٹائم لیا ہوگا اس کو آپ انٹرٹین کریں گے اور ظاہر ہے جس سے ٹائم دیا ہوتا ہے پھر آپ اس کے لئے اچھی سی چائے بھی بناتے ہیں ٹرولی بھی بناتے ہیں پھر ٹرولی بھی سجاتے ہیں پھر اسے باتشیت بھی کرتے ہیں تو جو رینڈم سوچئے نا پھر آپ باہر سے فارغ کرتے ہیں جاؤ بھئی پلیز نو ٹائم مجھے بڑے امپورٹنٹ کام کرنے ہیں اپنی عادت ڈالیں کہ جو بیکار سوچ پانچویں دفعہ آئے نا تو سمجھ جائیں کہ یہ میں نے تالہ نہیں لگایا گیٹ کو تو امیجن کریں دماغ میں کہ تالہ ہے چابی ہے گیٹ ہے میں نے تالہ لگا دیا اور وہ سوچ باہر ہے اس کو نہیں میں نے آگے بڑھنے دینا اور اگر کوئی سوچ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اس کو ٹائم دینا ہے ٹرولی رکھنی ہے چائے کی اور اس سے پوچھنا ہے ہاں بھی بتاؤ مسئلہ کیا ہے تمہارا اور اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنا ہے اور اس کے بعد کہنا ہے یہ سلیوشن ہے کرنا ہے تو کرو نہیں تو پلیز جاؤ پھر گیٹ نہیں کھولے گا دوبارہ نیکس ٹائم ہی میں اس موضوع پہ تم سے بات کرنے والی ہاں اگر تم نے اس پہ کام کیا اور پھر کوئی مسئلہ ہوا دوبارہ آ جانا پوائنٹمنٹ لے کے یہ بیکار سوچے آتی اس لیے ہیں کہ ہم لگاتار انہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں امام شافعی کا موقع سفیاء کی محبت سے میں نے دو باتیں حاصل کی ہیں ایک یہ کہ وقت تلوار ہے اگر تم اس سے نہیں کاٹے تو سامنے والا تمہیں اس سے کاٹے گا دوسرا یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہیں کرتے تو وہ تمہیں باطل میں الچھا دے گا بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ یعنی کیا ہے جو ٹائم ہوتا ہے وہ ویکیوم نہیں ہوتا یعنی وہ جو ٹائم ہے اس میں آپ کے پاس دو ہی چوائسز ہیں یا آپ اچھا کام کر لیں یا اپنے غم منا لیں جو لوگ غم مناتے ہیں وہ پھر کوئی ہیلتی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں باجی میرا بڑا دل چاہتا ہے پر میں کیا کروں وہ مجھے یہ سوچیں نہیں چھوڑتی یہ سارا دن میرے اوپر بیٹھی رہتی ہیں اگزیکلی آپ بیٹھنے دے رہے ہیں آپ بیٹھنے دے رہے ہیں تو آپ نہ بیٹھنے دیں جیسے جو پانی ٹھہر جاتا ہے اس پہ مچھر ہی مچھر اور باقی آفات آکے بیٹھ جاتی ہیں اور جو پانی چشمے کی صورت میں تیزی سے بہہ رہا ہے اس پہ بیٹھ کے دکھائیں نا مچھر مکھی یا کوئی بھی چیز وہ تو انسان کو بھی بہا کے لے جائے جو محتاط انسان نہیں ہوتا کسی چشمے پہ جاتا ہے پتھر پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو روکا جاتا ہے یا نہ جاؤ وہ بہا لے گا پانی اس کو پانی اپنے کام پہ جائے گا چلتا جائے گا تو آپ رننگ موٹر بن جائے نا آپ کے پاس اتنا کچھ کرنے کے لیے ہو کہ بیکار سوچیں آئیں نا ٹپیکلی کیا ہوتا ہے لوگ مجھے کسی بات پہ پوچھتے ہیں باجی سوری آپ نے مائنڈ کیا اور میں سوچ رہی ہوتی ہوں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے مطلب مائنڈ کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے نا آپ نے کام ختم کیا الحمدللہ اگلا کام وہ کام ختم کیا اسے اگلا کام تو مائنڈ کرنے کے لیے تو آپ کو پہلے بیٹھنا پڑے گا پھر سوچنا پڑے گا اس نے یہ کہا پھر میں نے یہ کہا پھر اس نے یہ کیا پھر میں نے یہ کہا اچھا اس نے ایسی کیا تو آپ اپنے آپ کو اتنا ٹائم ہی کیوں دیتے ہیں آپ آگے سے آگے چلیں کرنے کے کام تھوڑے ہیں ساری دنیا اس وقت پریشان حال بیٹھی ہوئی ہے نیگٹیوٹی اتنی ہے آپ اتنے پوزجے محول میں آکے قرآن سیکھتے ہیں ایمان کی بات کرتے ہیں عمل کی بات کرتے ہیں فتنوں سے کیسے ڈیل کیا جائے اس کو سیکھتے ہیں جا کر لوگوں کو سکھائیں اگر سب کچھ سیکھ کر میں نے بھی سوشل میڈیا پہ وہی بیکار اکٹیوٹی کرنی ہے میں نے بھی عام جتنی میری فرینڈ جو بیکار سوچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں ویسے ہی رہنا ہے تو پھر میں بھی اس ٹائم کو صحیح استعمال نہیں کر رہی جتنا آپ صحیح استعمال کریں گے اتنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو ہم کیا ہیں ہم سوئے وے لوگ ہیں اور ہم کیا ہیں ہم پتہ نہیں کون کون سی محبتیں اپنی زندگی میں پال کے بیٹھے ہوئے ہر چیز کے لئے ہمارا ہارٹ والا ایموجی جاتا ہے بھیج بھیج کر ہم پاگل ہو رہے ہیں جبکہ دل میں کس کی محبت ہونی چاہیے اللہ کی یہ نہیں ہم نے سیکھا یہ سیکھ لیتے تو ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں امام قیم ابن الجوزی اس کے بعد بات یہ کرتے ہیں کہ جو سب سے دینجرس روٹ ہے نا انسان کے لئے جو مشکلات لے کر آتا ہے اس کی زبان ہے اگر انسان زبان کو کنٹرول کر لے زپ اپ ہونا سیکھ جائے صرف وہی بات کہے جو کوئی نفع بخش ہے اور بولنے سے پہلے کوئی سوچے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کی نہیں کرنا تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں اور یہ بھی آج کل کے دور کا ایک بہت بڑا فتن ہے ماں ہی پتے کیا مجھے آکے کنسلٹ کرتی ہیں میری بیٹی جو ہے نا بولتی ہی نہیں ہے زیادہ چپ چپ سی رہتی ہے مطلب ایک ہوتا ہے نا بتمیز ہے موڈ خراب کر کے رہتی ہے اس کے پوری لائف سٹائل میں آپ کو چیزیں ٹھیک نہیں لگتی وہ تو ظاہر ہے مسئلے والی بات ہے لیکن نیکھئے کہ ویسے خاموش طبع ہے خاموشی سے رہتی ہے چپ چپ رہتی ہے سکول کالج میں بیٹی سب کہتے ہیں بولتی نہیں ٹیچر بھی کہتے ہیں بولتی نہیں آپ مجھے بتائیں نہیں کیسے بولیں اس کو میں کہتا ہوں بولا کرو دیکھو لڑکیاں کتنا بولتی ہیں ہمارا دین تو پسند نہیں کرتا زیادہ بولنے کو پسندیدہ بات نہیں ہے یہ زیادہ بولا جائے کیلکولیٹڈ باتیں کرنی چاہیے کیونکہ چانسز یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ بولیں گے اس میں اتنی زیادہ غلطیاں کریں گے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے تو میں اس کے لئے چیک لیس چلاتی ہوں پڑھائی میں کیسے ہے بہت اچھی ہے گھر والوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے براتی ہے ہنستی ہے جی جی بلکل کرتی ہے نافرمان ہے نہیں 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 نمازی ہے ہاں جی یہ کام ٹھیک کرتی ہے جی میں کہتیوں پہ ٹھیک ہے that's her personality آپ شکر کریں کم بولتی ہے